بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک لائف ناظرین آج کا ایک پروگرام جو بہت اہم پروگرام ہے اس کی وجہ آپ دیکھ لیں گے کہ میں کس کے انٹریویو کر رہا ہوں آپ کو اندازہ ہو جائے گا افغان تنازیات اور خاص طور پر یہ والا اس وقت سب سے بڑا کرائسز ہے دنیا میں اس وقت بہت بڑا متنازہ اور بہت بڑا کرائسز بنا ہوا ہے اس پر دنیا بھر کے آپ کو پتہ ہے میڈیا چینلز جو ہیں اس تنازے سے جڑی ہوئی ہر خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں ہم لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ تک مستند اور مکمل خبر بروقت اور برسوخ ذرائع سے آپ تک پہنچائی جائے تاکہ اس تنازے سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں خاص طور پر ان کے انٹریویوز ان کی زبانی ان کی کہانی آپ لوگوں تک پہنچائی جائے اور یہ میرے چینل پر افغانستان کے حوالے سے آپ روزانہ جو پیشرفس ہو رہی ہیں جو نئی اپ ڈیٹس ہو رہی ہیں وہ سنتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ افغان جو سابقہ حکومت ہے اور پاکستان کے جو اعلی عددار ہیں آرمی آفیسرز ہیں ان کا موقف آپ تک پہنچایا جائے اور یہ موقف غیر جانبدار حقائق پر مبنی اور بروقت ہو انشاءاللہ اب آپ دیکھیں کہ جلدی آپ کو سابق جو افغان حکومت تھی اس کے کچھ بڑے عددار اور وادی پنشیر میں جو لوگ اس وقت نبر آزمائے ہیں ان سے بھی آپ موقف سنیں گے یہ میں آپ کو بڑی خبر بتا رہا ہوں ہم لوگ پوری کوشش کریں لیکن آج میرے ساتھ افغان طالبان کے جو ترجمان ہیں سحیل شاہین صاحب وہ موجود ہیں ان سے کچھ سوال پوچھتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوالات ہیں کہ امریکہ کا جو چھوڑا ہوا اسلحہ ہے وہ ناکارہ ہے یا کارامد ہے دونوں طرف کا موقف مختلف ہے افغانستان کی حکومت جو اب نہیں بننے جا رہی ہے محدود ذرائع میں کس طرح چل پائے گی آگے مہاجرین کا جو مسئلہ ہے وہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے پاکستان پر اس کا دباؤ آپ کو پتہ ہے شدید ہوتا جا رہا ہے دن بہ دن اور حکومت پاکستان غیر جانب دارانہ طور پر امن کے اس عمل میں حصہ لینے کے باوجود الزامات دنیا بھر سے سہ رہی ہے کیا سچائی ہے اس میں اقلیتوں کا دیگر مسالے کے لوگوں کا افغانستان میں خواتین کا جس طرح پوری دنیا اور میڈیا پوٹرے کرتی ہے کیا واقعی طالبان اب بدل چکے ہیں اور افغانستان کو جو صدر ہے وہ کون ہوگا امریکہ یا برطانیہ کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے قائم ہوں گی جن کے ساتھ یہ بیس سال لڑتے رہے اور سب سے بڑھ کر وادی پنشیر جس میں اس وقت افدان طالبان کو سخت مضاہمت کا سامنہ ہے اور یہ علاقہ کبھی بھی آپ کو پتہ ہے فتح نہیں ہوا طالبان کیا اسے فتح کر سکیں گے اسے کس طرح اپنے پورے اس افغانستان کے ڈیکروں میں جوڑیں گے یہ وہ تمام سوالات ہیں جن لوگوں کے ذہن میں ہمارے کومنٹ سیکشن میں بھی آپ کو پتہ ہے آپ کے سوالات آتے رہتے ہیں مجھے میسیجز بھی ملتے رہتے ہیں اس لئے ہم نے کوشش کی کہ ڈائریکٹ سحیل شاہین صاحب سے یہ سوال پوچھتے ہیں غیر جانب دانانہ طور پر ہم کسی کی حمایت کیے بینہ آپ کے سامنے انٹریویو لارے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد اور آپ سے درخواست ہے چینل سے جڑے رہیں تاکہ آپ کو بروقت جو آنے والے مزید بڑے انٹریویوز ہیں اور تازہ خبریں وہ ملتی رہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ ہاتھ اچھا اسلام علیکم سحیل شاہین صاحب یہ بتائیں کہ ابھی آپ لوگ کی جو حکومت ہے وہ باقاعدہ طور پر ابھی عمل میں نہیں آئی ہے لیکن روزانہ اطلاعات ہے کہ وادی پنشیر میں آپ کو شدید مضاہمت کا سامنے ہے کیجولٹیز بھی ہو رہی ہیں اور وہ علاقہ آپ سے فتح نہیں ہو رہا اس کی کیا وجہ وہ مشکلات کا سامنے نہیں بلکل نہیں ابھی تک جو ہم نے اس پر افرین سے اولانچ نہیں کیا وہ ہماری پالیسی ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ مذاکرات کے ذریعے حل ہو جائے ابھی بھی مذاکرات ہو رہی ہیں جو نیڈییٹرز ہیں آتے جاتے ہیں تو اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں کیونکہ میں چاہتے ہیں بلڈ شک ہم آدھار امیلیٹ کے اپروچ ہیں ہم ہمارے ساتھ کے وہ بالکل لاسٹ اپروچ ہوں گے پہلا اپشن نہیں ہے اچھا شاہین صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے جو اسلحہ امریکہ پچاسی عرب کا چھوڑ کر گیا ہے میڈیم اس کا بڑا چرچہ ہوا بڑا شور بچا امریکہ کا کہنا ہے کہ جی وہ اسلحہ سارا ناکارہ ہے ہمارے ان کے کسی کام کا نہیں ہے تو اس بات میں کتنی سچائی ہے کون درست کہہ رہے ہیں ہمارے ہمارے جو رادار سیستم اور ایرپورت میں چھوڑ کر گیا ہے تو اس کو بھی دمیج کیا ہے تو اس کو بلکل ہمیں ایکسپیکتنی کرتے ہیں کی محیصہ کرے کیونکہ یہ تو افغانستان کے عوام کے آہ آسٹ ہے یہ تو ہمارے پرسنل آسٹ نہیں ہے ورنہ یہ دوسری ملک آہ کھوڑ کرتے ہیں تو یہ افغانستان کے عوام ساتھ ہے تو انہوں نے بہت ظلم کیا افغانستان کے عوام کے ساتھ اچھا اس وقت جو سوئل چاہیئن اس پورے تنازع کے سلسلے میں جو مہاجرین ہیں خاص طور پر افغان مہاجرین کی ویڈیوز آپ کو پتا ہے روزانہ سہراؤں میں بورڈرز کے پاس نظر آتی ہیں یہ سارے پاکستان اور ایران کی طرف جا رہے ہیں ان تمام مہاجرین کا کیا بنے گا اور یہ لوگ کیوں ڈر کے جا رہے ہیں جو ہوں تو افغانستان میں جب حالات صحیح ہوں گے تو ہماری پرائید رقی ہے کہ ہم افغان مہاجرین کو اس کو ریپیٹریٹ کرے افغانستان کو واپس بلائے کہ وہ اپنی ملک میں کام کرے اپنی صلاحیتیں ادھر افغانستان کے عوام کے لئے استعمال کرے اپنی اس کو ضررت ہے افغانستان کی کیونکہ افغانستان تو دلکل جنگوں میں ڈسٹروئی ہو چکا ہے تو اب بنانے کے لئے جو بھی داخل میں افغان عوام ہے یا خارج میں ہے اس کو چاہیے کہ وہ افغانستان میں آجائے اور افغانستان کے دوبارہ برانی میں بلڈنگ میں اس کو اپنے ساہم دالے اچھا سویل شاہین صاحب مغربی میڈیا ہندوستانی میڈیا بار بار یہ بات کرتا ہے کہ یہ جو آپ کی جو بھی آپ نے ابھی اس وقت فتح حاصل کی ہے اس کے پیچھے آئی ایس آئی اور پاکستان شامل ہے بار بار الزامات لگتے ہیں کہ آپ کے پیچھے پاکستان تھا پاکستانی فوج تھی پاکستانی آئی ایس آئی تھی تو ان سب باتوں میں کتنی سچائی ہے یہ جو ہے یہ سٹیٹمنٹ جو دے رہے ہیں یہ جو کلینس ہے یہ سب پولٹیکلی موٹیویٹڈ ہے یہ اگراز اس کی اپنے اگراز وہ اپنی مقاصد کے لئے یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے تو یہ تو جوٹ ہمارے خلاف تقریباً بے سال سے میڈیا میں آ رہی ہے لیکن ہم اپغان عوام کی بیچ میں ہیں اس میں ہماری سپورٹ ہے اس میں ہماری اپغان عوام کی بیچ میں ہماری ریکروٹمنٹ ہے اور اس کی فائننشل سپورٹ ہے تو اس عوام کے بل بوتے اس کی حمایت سے ہم اس پر قادر ہوئے کہ بیس سال میں ایک سوپر پاور کا مقابلہ بھی کرے وہ مجبور بھی کرے کہ وہ آفغانستان سے نکھ اچھا اس میں پھر جو آپ کا امن پیس پروسس ہے اس سارے پروسس میں پاکستان کا کردار کتنا تھا پاکستانی بھی آزانی برین پنٹری اس میں مثبت کردار ادا کیا ہمیشہ انہوں نے پیسپل سلوشن آفغان ایشو اس کے لئے آواز اتایا ہے اور جتنا بھی ہو سکا ان سے انہوں نے کچھ سکت رول پلے کیا ہے اچھا یہ مسلکی مسائل کے سلسلے میں ایران بہت زیادہ آپ کو پتا ہے آپ کا اور ان کا مسلک میں کافی مختلف ہیں تو ایران کے ساتھ آپ کے جو تعلقات کی نویت ہوگی مستقبل میں ایران بھی ساتھ بھی ہماری تعلقات ہے وہ بھی ہمارا لیبری کنٹری مسلمان کنٹری ہے تعلقات ہے ظاہر ہے وہ بہت بڑا سرحت ہے ہماری جو ہیں اور انہوں نے بھی ہمیشہ چاہے کہ آفغانستان آزادی ہو اور ایسا حکومت ہو کہ آفغانستان کی آوام کا حکومت ہو اس کی نیت اسپریشن اور اس کی جو آفغان آوام کی جو عربان ہے جو وشیز ہے اس کی اسپریشن سے اس کی کو ریفلیکٹ کر ایسا حکومت ہو جو آگئے ہے ایسا حکومت وجود میں آئی ہے جو نجاہیدین کیا آفغانستان کی سارے عوام کی بیس سال میں آپ لوگ کافی سارے سبق بھی سیکھ چکے ہوں گے تو دنیا کو جو آپ سے شکایات تھی جیسے انسانی حقوق ہیں خواتین ہیں اقلیوں کے حوالے سے کیا دنیا کو اب آپ کی طرف سے اس طرح کی کوئی شکایت ہو سکتی بلکل بلکل نہیں ہو یہ تو ہماری اصول ہے جو بھی مینوریٹیز ہے وہ مقبل آزاد ہے اب ہی ریچولز کو آدا کریں وہ اس کو فر فارم کریں وہ بھی حق رکھتے ہیں کانون کے سامنے وہ بھی ایک وال ہے سویل سب حکومت چلانے کے لیے بہت سے فنڈ چاہیے ہوگی آپ لوگ حکومت کیسے چلائیں آدھ ساری بنادر جو ہے دوسری ممالک کے ساتھ شہر خان بندر ہے اسلام قلا ہے اور تک منسان کے ساتھ گنڈی ہے منسان کے ساتھ انسان ہم کانٹرول میں ہے اور در سے بھی وہ سارے ورین ٹیکس ہم کرتے ایسا پراداخر افغانستان لی وہ سارے ہم کٹے کرتے ہے تو یہ ہماری ریو نہیں ٹھیک ہے آپ تجارت کے ذریعے کام چلا سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن دنیا میں جو لوگ آپ سنتے مغربی میڈیا پر آپ لوگ کی پرانی ویڈیو بہت سارے آپ کو پتہ لوگ دیکھتے ہیں آپ کو لوگوں کے ذین میں آپ ایک تاثر ہے ایک امیج ہے بہت سارے موالنگ بلکہ آپ ایک دہشتگر تنظیم تک آپ کو کہا جاتا ہے آپ اس چینل کے توسط سے لوگوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے افغان لوگوں کو خاص طور پہ جی پیغام چاہتا یہ دینا چاہتا کہ ہسلام ہمارے خلاف بہت پروپاگنڈ ہو رہی ہے انفورچنٹی وہ افغان جو ادھر ہے تو وہ بلکل حقیقت میں بگاتے جو افغان ایسان میں حقیقت ہے وہ سب بہت زہریلا قسم کا پروپاگنڈ کر رہے تو اصلاح کے اوام کے میرا یہ پیغام ہے آپ میڈیا ریپورٹ پر اپنے قضاوت نہ کریں تاکہ ہماری دی سنیں پر قضاوت کریں وہ تو ہماری مخالفین ہیں حقیقت میں اپنے سے ایسا چیزے بتاتے ہیں میڈیا میں آپ کو کہ میں خود بھی حیران ہوں تو ایسا میں نے زدگی میں نہیں سنا جو وہ بناتے ہیں تو آپ نے یہ کریں کہ آپ نے ان کا قلیم سنا اس کا غلط بیانی ہے اس کا سنا تو ہمارا بھی جو ہم دوسرا سائد آپ کو دکھاتے ہے کہ حقیقت یہ ہے یہ ریالیٹی ہے اس کو بھی سنیں پھر ججمنٹ آپ تی پاس پھر ججمنٹ کریں ایک ہمیشہ آپ کی ججمن ناقص ہوگا اور آپ کا حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے تا کہ دونوں سائدوں کو دلائل نہ سنیں وہ سنیں سنیں ناظرین آپ نے سحیل شاہین جو کہ افغان طالبان سپوکس پرسن ہے ان سے میرے کچھ سخت کچھ سیدھے کچھ سوالات سنیں اور انہوں نے اس کا جواب دیا اب یہ فیصلہ آپ لوگوں کا ہے کہ ساری سیچویشن آپ تک پہنچانی ہے ہماری کوشش ہوگی کہ جو افغان سابق حکومت ہے ان کے ساتھ اور شفغنی صاحب کی حکومت ہے ان کے ساتھ جو رابطہ کیا جائے اس پر ہمارے ذرائعہ کوشش ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ کو جو اپ ڈیٹس ہیں انٹریوز ہیں آپ کو باقیدہ طور پر ملتے رہیں بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو نظر آئے اپنا خاص خیال رکھیں اگلے پرگان مجھے اجازت دیں اللہ رکھیں